ترکیہ کے دلک مدن قرآن میں حساس دفاعی دارے پر دہشتگردوں کا حملہ پانچ افراد جانبھاگ چودہ زخمی تیم صلی اللہ حملہوروں نے دفاعی سنتی یونٹ پر دھماکہ خیز مواد پھینکا اور ملازمین کو یہ غمال بنا کر فائرنگ کیے ترک وزارت داخلہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خاتون سمیت دو دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا اکاملے حملے کی جوڈیشل انکواری شروع کر دی ترک صدر ایب دووان نے تاتارستان میں برکس اجلاس خطاب میں کہا کوئی دہشتگرد تنصیم اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی صدر مولکات وزیراعظم چیئرمن سینٹر سپیکر قومی سیملی اور وفاقی وزیر داخلہ کی دہشتگردی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مصمت حزباللہ نے حسن نصر اللہ کے نام سے جانشین حاشم صفی الدین کی شہادت کی تصدیح کر دی حزباللہ کے مطابق حاشم صفی الدین تین ہفتے پہلے اسرائیلی فضائی بمباری میں شہید ہوئے عرب میڈیا کے مطابق حاشم صفی الدین حسن نصر اللہ کی قزن اہم فیصلہ ساس کمانڈر اور پر اثر شخصیت کے مالک تھے فلسطین کے طلبہ اپنے دوسرے گھر پاکستان آئے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان میں صرف تعلیم فلسطینی میڈیکل طلبہ کے حساس میں تقریب سے خطاب کہا اسرائیل بے گناہ فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے پاکستانی عوام مشکل گھڑی میں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں سلامتی کالسل کی قرار دادیں اور عالمی ادارت انصاب بے بس نظر آتے ہیں عالمی برادری نے قضا میں جنگ بندی کے لیے موثر کردار ادا نہیں کیا جسٹس یائیہ آفریدی تین سال کے لیے چیف جسٹس باکستان تائنات صدر ماملکت آصف جتاری نے منظوری تے دی بزارت قانون نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا یائیہ آفریدی چھپیس اکٹوبر کو منصب کا حلف اٹھائیں گے خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے دوتیائی ایکسریت سے نئے چیف جسٹس کے نام پر اتفاق کیا یائیہ آفریدی کو جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یائیہ آفریدی اور جسٹس منیب اختر کے نام پھجوائے گئے نئے چیف جسٹس کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات جسٹس منصور علی شاہ کے چیمبر میں بھی گئے پاکستان کی مختلف بار کانسلز نے جسٹس یائیہ آفریدی کی بطور چیف جسٹس تائناتی کو خوش آئند کرا دے دیا سندھ لاہور خیبر پختونخواہ بھاولپور اور اسلام آباد بار کانسلز کا خیر مقدم نئے چیف جسٹس کو بھرپور دعاون کا یقین دلایا صدر سندھ ہائی کورٹ بار فریحان عزیز ملی کہتے ہیں یقین ہے عدلیہ اور پوری قوم کو بہت فائدہ ہوگا باہر قانون ایسید بھون نے کہا جسٹس یائیہ آفریدی انتہائی قابل اور غیر متنازع جج ہیں سپریم کورٹ کے بقار میں اضافہ کریں گے چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ آج مقدمات کی سماعت کریں گے کمرہ ادالت نمبر ایک میں کیس نپٹائیں گے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دو روز پہلے سیمبر ورک پر چلے گئے تھے جسٹس منصور علی شاہ فل کورٹ ٹریفرنس میں بھی شریک نہیں ہوں گے فیملی کے ساتھ آج عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہوں گے یا کمرہ امبر کو واپسی ہو گئے بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیس میں زمانت منظور روپ کار جاری نہ ہونے سے رہائی نہ مل سکی اسلامباد ہائی کورٹ کی جسٹس گلہسن اور اگزیب کا دس لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم سینئر اسپیشل جج سنٹرل شارخ ارچمند کی ادم دستیابی اور اسپیشل جج سنٹرل نمبر ٹو ہوایوں دیلاور کی رخصت کی وجہ سے روپ کار جاری نہ ہوئی اپوزیشن لیڈر قومی سیمبلی عمر ایوب کہتے ہیں بشرا بی بی کو بغیر کسی وجہ کے توشہ خانہ کیس میں ملوبس کیا گیا سوشل میڈیا پر حراسانی اور افواہیں پھیلانے والوں کے گرد گھیرہ تنگ بفاقی کابینا نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹگیشن ایجنسی ٹرولز کی منظوری دے دی سائبر کرائمز کے خلاف سخت کاروائیوں اور ڈیجیلل رائٹس کے تحفظ کا غاز ریاستی داروں اور سرکاری شخصیات کے خلاف پروپاگنڈا کرنے پر سخت کاروائی ہوگی ملوبس افراد کو پانچ سے پندرہ سال تک قید اور بھاری جرمانہ ہوگا آئینی ترامیم کے بعد پہلا کیس آئینی پینس کو منتقل سپریم کورٹ نے وزارت پٹرولیم کی بطرف فرم الاسمین کی درخواستیں آئینی پینس کو بھیجتیں جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین اکنی پینس نے سمات کی وگیل درخواست گزار وسیم سجاد نے کہا پرسکور زندگی ہر شہری کا آئینی حق ہے جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے چھپیسوے آئینی ترمیم میں کہا گیا آئینی کیس آئینی پینس سنیں گے وزارت پٹرولیم نیچلل ڈیسورس کے ساتھ ملاثمین نے ہائی کورٹ کے فریشنگی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے سوبوں میں چھپیسویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی بینچز کے قیام کی تیاریاں پنجاب اسیملی سے قرارداد منظور کرانے کی سمداری نون لیگ سپورٹ سندھ اسیملی میں قرارداد منظور پیپلز پارٹی پروچستان اسیملی سے قرارداد منظور کرانے کے لیے متحرک حکومتی اتحاد کی اپنے ارکان کو لازمی وور دینے کی ہدایت چھپیسویں آئینی ترمیم کے تحت سوبہ اسیملیاں سادہ اکثریت سے آئینی بینچز بنا سکتی ہیں ججز ہیڈلائنز بنانے والے سیاسی کیسز پر زیادہ وقت لگاتے ہیں وزیر علیہ السین مراد علی شاہ کا تقریف شاہ خطاب پولے وفاقی آئینی عدالت بینظیر بھوٹو کے منشور کا حصہ تھی آئینی بینچز میں یقینی بنا جائے گا تمام صوبوں کی نمائندگی ہو بینچ کہیں یا کوٹ کام وہی ہوگا جو حکومت چاہ رہی ہے آئینی ترمیم تمام جماعتوں کی مشاورت سے کی گئی پیپلز پارٹی کے الیکشن منشور میں آئینی عدالتوں کی بات شامل تھی نیب ترامیم کیس میں بائی صفات پر مشمل اضافی نوٹ چاری جسٹس حسن ازر جسوی نے لکھا فیصلے سے متفق ہیں لیکن وجوہات کی توزیق پر خود کو قائل نہیں کر سکے اکثریتی فیصلے میں اصل معاملے پر خاطرخواہ جواز فرام نہیں کیا گیا فیصلے میں سابق ججز سے متعلق غیر مناسب ریمارکس دیا گئے تحزیب اور عدالتی وقار کو مدد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کی اپنی الگ وجوہات تحریر کی سینٹ قائمہ کمیٹی پر خزانہ کے اجلاس میں مردہ افراد کے نام پر موبائل سمیں فعل ہونے کا انکشاف سینٹر فیصل وارڈا نے سوال اٹھایا ایف بی آر اور زندہ افراد کی سم بلوک کرتا ہے مردوں کی سمیں کیسے کام کر رہی ہیں ایف بی آر حکام نے موقف اپنایا اولاد اپنے مرہوم والدین کی سم نشانی کے طور پر متحرک رکھتی ہے ڈیت سرڈیفکیٹ جمع نہ ہونے کی وجہ سے انکم ٹیکس گوشوارہ بھی جمع ہوتا رہتا ہے ایف بی آر نے انفورسمنٹ بلانے کے لیے آرڈینس کا ڈرافٹ تیار کر لیا اور بھرتی سموک سے لاہور کی فضاء علودہ حکومت نے سکول کھلنے کا وقت صبح پونے نو بجے مقرر کر دیا نئے اوقات اکار کا اطلاق اٹھائیس اکتوبر سے اکتیس جرمی تک ہوگا اسیملی بھی کلاس روم میں ہی ہوگی آؤڈ ڈور سرگرمیوں پر پابندی آئیت چہر میں ہر قسم کی آتش بازی پر مکمل پابندی آلودگی کے اثرات سے بچنے کے لیے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت ہے موسیقی